آدھ آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انگولستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانگاوہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر تبصیلات سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر ہائی کوٹ نے جے ای جل شکتی ایس آئی امتیانات کر دی منصوب انتظامیہ کو جے کے ایس ایس بی کی طرز عمل کی علا سچی تحقیقات کرنے کی دی ہی دائی ڈیڑی سے انتخابات میں درگملا نشست پر آزاد امیدوار رامنا مجید کامیاب حاجند سے اپنی پارٹی کی امیدوار نازا بیگم نے جیت کی دارش سرنگر کے بعد محبا مفتی نے انتناک میں سرکاری رہاش گاہ کر دی خالی انتظامی نے محبا مفتی سمیت کئی لیجران کو نوٹس کیا تھا جاری ڈالجیل میں جے کے چوریزم کا دو روزہ ہاؤ سپورٹ فیسٹیویل کا نکات فیسٹیویل کے دوران سقافتی پروگرام بھی ہوئے برکت موسمی سرما میں سیاد کو مزید فروغ کو دینا محکمہ کا مقصد ڈریکٹر سیاد اور دوران میں صفائی کرمچاریوں کا احتجاجی باروی روز بھی رہا جاری مستقل کرنے اور منموم ویڈز ایکٹ لاغو کرنے کی دورائی مان اور اب پیشیں خبروں کی تفصیل جمہو کشمیر داکھ ہائی کورٹ نے جے کے ایس ایس بی کی طرف سے جمہو کشمیر کے جونئر انجینر سیول جل شکتی محکمہ اور سوین اسپیکٹر کے عہدوں کے لیے منحقت کھونے والی امتحان کو منسوخ کر دیا ہے ہائی کورٹ نے حکومت کو ایک عالی سطحی کمیٹی تشکیل دینے کی بھی خدایت کی ہیں جس کی سربراہی کم از کم ہائی کورٹ کے ایک ریٹائر جج کی سربراہی میں ہو تاکہ اس سے معاملی کی انکاری کی جا سکے حکومنامہ کے مطابق عدالت نے حکومت کو ہدایت کی کہ وہ جے کے ایس ایس بی کی جانب سے کی گئی پہ ذابطگیوں کے انکاری کرے اور کسوروار پائے جانے والوں کے خلاف مناسب کاروائی شروع کی جائے انتظامی کو اس کے ذریعے ایک عالی سطحی کمیٹی تشکیل دینے کی بھی ہدایت کی گئی ہیں جس کی سربراہی کم از کم ہائی کورٹ کے ایک ریٹائر جج سے کی جائے جو جمع کشمیر سرویس سیلیکشن بورڈ کی طرزیمل کے انکاری کرے تاکہ ٹینڈر کی شرائط و زوابط کو تبدیل کرنے میں گیر قانونی کاموں کی تحقیقات کی جا سکے عدالت نے یہ بھی کہا کہ اپنی ہی غلطی اور کمیشن کے ذریعے جمع کشمیر سرویس سیلیکشن بورڈ کا کام عوامی امتیانات کے انعقاد میں اعتماد پیدا نہیں کرتا ہے شمالی کشمیر کفارہ کے درگملا اور بانڈے پورا کے خاجنی خالقوں کے ڈیڈی سی انتخابات کے نتائج میں جہاں درگملا میں آزاد امیدوار ایڈوکیٹ آمنہ مجید نے جیت درج کی وہیں پر خاجن ایسی نازہ بیگم نے جیت درج کی ہے انسی ہمایت یادتہ آمنہ مجید نے پیپلز کانفرنس کے اپنی قریبی قریب امیدوار شبنم رحمان کے مقابلے میں کل تین ہزار دو سو انسٹھ ووٹ حاصل کی شبنم رحمان نے تین ہزار دو سو بیس ووٹ حاصل کی دونوں کے درمیان مہز انتالیس ووٹوں کا فرق رہ گیا دوسری جانو اپنی پارٹی کی امیدوار حمیدہ بیگم نے چودہ سو چوہتر بارتی جنتہ پارٹی کی امیدوار شکیل آکتر نے آٹھ سو ستہتر آئی انسی سے شبروز خسن نے سات سو چھالیس طرف فجان آزاد نے چھ سو بارہ رفیقہ بانو آزاد نے ایک سو تئیس حفیظہ بیگم آزاد نے بتیس کلشن بیگم نے چار اور آزاد امیدواروں نے اٹھائیس ووٹ حاصل کی ادھر خاجر ایمیج مکشبین اپنی پارٹی کی امیدوار نازہ بیگم نے دو ہزار چھ سو چھ ووٹ حاصل کر کے جیت درج کی ہیں جبکہ پیپلز کانفرنس کے امیدوار نے دو ہزار دو سو تیرہ سی نیشنل کانفرنس کے امیدوار نے دو ہزار ایک سو اٹھٹر بارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار نے تین سو ستاسی اور ڈیموکریٹک آزاد پارٹی نے تین سو پندرہ خاصل کیے تام آٹھ سو تیرہ ووٹ رد کیے گئے ہیں بانڈی پورا میں خاجر اے میں تریپن اشاریہ دو سات فیصد ووٹ ڈالے گئے تھے جس میں سولہ ہزار آئی دیہنگان میں سے چار ہزار سات سو آٹھ مرد اور تین ہزار نو سو بیاسی خواتین شامل تھی تام کفارہ کے درگملا میں ووٹنگ کا فیصد کم رہا کل بتیس ہزار رائے دیہنگان میں سے درگملا میں بتیس اشاریہ سات دو فیصد ووٹ ران نے ووٹ ران نے ووٹ ڈالے کیونکہ پانچ ہزار چھ سو چوبیس مرد اور پانچ ہزار اکسو نو خواتین اپنے ہاں کی رائے دیہی کا استعمال کیا پی ڈی پی صدر محبا مفتی نے آج زلہ انتاک میں انہیں فرام کی گئی سرکاری رہاجگاہ خالی کر دی ہیں انتظامی کی جانب سے محبا مفتی سمیت آٹھ ممبران اسمبلے کو انتاک میں سرکاری رہاجگاہیں خالی کرنے کے لیے کہا گیا تھا ذراکہ کہنا ہے کہ جمعہ کشمیر کے سابق وزریعالہ اور جنوبی کشمیر کے روکنے پارلمنٹ نے آتے کو خالی کرنے سے قبل اپنے قرائے کے واجبات کو بھی ادا کر دیا ہے حکام کے بطابق محبا اپنی بہن کے گھر شفٹ ہو گئی تھی تاہم سیکیورٹی اداروں نے ان کی سیاسی قد کے پیش نظر یہاں اشکاہ کی جگہ کو غیر محفوظ کرا دیا واجبہ رہے کہ محبا مفتی نے حکام کی طرف سے نوٹیس ملنے کے بعد سرینگر کی گھپکار روٹ پر واقع اپنی ہائی سیکیورٹی سرکاری بنگلہ کو خالی کر دیا تھا جے کے چوریزم کی جانب سے ڈل جیل میں دو روزہ خوزبورٹ فیشٹیول کا نکاد کیا گیا ہے جس میں دائرین کو مفت شکارہ سواری فرام کی گئی مختلف فنکاروں کی جانب سے ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے گئے اس موقع پر ڈیریکٹر چوریزم فضل خصیب نے کہا ہے کہ ہم موسم سرما میں سیاہت کو مزید مترک اور پرکشش بنانے جا رہے ہیں اور خوزبورٹ فیشٹیول ابھی ایک آگاز ہے جبکہ آنے والے دنوں میں مزید پروگراموں کا نکاد کیا جائے گا تاکہ سرما میں بھی زیادہ سے زیادہ ملکی اور غیر ملکی سیاہ وادی کشمیر کا روح کر سکے موسیقی 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 موسیقی